اب اس میں دو اور اپشن ہوتے ہیں انکلوڈ لیٹرل ماس اونلی اتنی ڈیٹر میں تو نہیں جائیں گے اس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے باقی اس طرح کی کمانڈ پوچھی جا سکتے ہیں وہ کمانڈ سم ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی میمبر کو روٹیٹ کرانا ہو تو کیا کمانڈ ہیں کسی کو کولم کو ڈرو کرنا ہو یہ پوچھا جا سکتا ہے کولم کیسے کرتے ہیں بیم کیسے درو کرتے ہیں بھیم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کولم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یعنی یہ جو آپ تیوریٹی کل کوششنز نہیں ہے جو پریکٹیکل کوششنز ہیں جو میں پرفرم کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہم دوسری ویڈیو جو ہم کا پرفرم پرفومنس والی جو ویڈیو سیجن میں موڈل بنایا ان میں یہ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا ایکسٹریوجن کیا ہے ایکسٹریوجن جو ہے یہ ایکچوال ویو ہمیں دکھاتا ہے ایکچوال ویو کیا ہے بیلڈنگ کا بھیم کی تکنیس ویسے تو بیم صرف ایک سنگل لائن شو ہو رہی ہوتی اس کو ہم جب کرتے ہیں نا یہ ایک 3d model ایکچوال جو ہم کہیں اس ٹکچپ کیسے کیسے دیکھا ایکچوال ویو دکھاتا ہے بیم بھی ہمیں پھر ایکچوال نظر آ رہی ہوتی ہے کولم بھی تو ایکچوال ویو کے لیے ہم ایکسٹریوجن کا اپشن آن کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہیں سیٹ بیلڈنگ ویوز کا جو اپشن ہے وہاں سے ماسٹر سٹوری کیا ہے ماسٹر سٹوری یہ ہے کہ ایک ریفرنس ہے جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ یہ اس کی طرح بولتا ہے کسی کا ریفرنس جیسے ہم کہتے ہیں یہ بلکل اپنے باپ کی طرح ہے تو اپنے باپ کی طرح بولتا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح گصہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اپنے بھائی کی طرح گصہ کرتا ہے یا کچھ ریفرنس یعنی ایک ریفرنس دینا ماسٹر سٹوری ایک ریفرنس ہے یعنی کہ ہم دوسری سٹوری کہہ سکتے ہیں سیمیلیٹی کے فور اگزمپل ہم کہتے ہیں جو ہے وہ ماسٹر سٹوری ہے پسٹ ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر سٹوری نہیں ہے نو کر دیتے ہیں ماسٹر سٹوری والے اپشن کو نو کر دیتے ہیں آگے پھر ہمارے پاس ایک اپشن کھل جائے گا جس میں ہمیں لکھنا ہوگا اگر ماسٹر سٹوری نہیں ہے تو کس کے سیمیلر ہے کس جیسا ہے وہاں ہوگا سیمیلر ٹو گراؤنڈ فور اگرمپل اس کا مطلب ون اور ٹو سٹوری کیا ہے سیمیلر ٹو گراؤنڈ سٹوری جیسے ہی ہیں تو گراؤنڈ سٹوری کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر سٹوری ریفرنس سنگ سلیب کیا ہوتا ہے سنگ کی ہوتا ہے وہ شونس بغیرہ ہوتے ہیں ان میں یو جلی ان کی سلیب جو ہوتی ہے ایک پیٹ یا ڈیڑھ پیٹ یا جو ہے چھے انچیز ہماری نورمل سلیب سے نیچے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ اس میں ہم نے پائپنگ پیٹنگ پلمنگ کی جو مراکہ میں وہ کرنا ہوتا ہے پائس بغیرہ وہاں ہے تو وہ اسے تھوڑا نیچے ہوتا ہے ہماری مہن سلیب سے پھر اس میں برائی ہو جاتی ہے اوپر مٹی کی یا کسی اور چیز کی پھر اوپر پلسر ہو جاتا ہے تو سنگ سنگ یہ چیز ہے یہ واش رومز کے اوپر یہ سنگ لوڈ بھی ہم لگاتے ہیں سنگ سلیب واش رومز کے اوپر لگتی ہے باگی جو بھی پرفوم کرنے والے کوششن سے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح پرفوم کرنے ہیں وہ ہم سوالات میں سوری جو ویڈیو ہماری پرفوم کرنے والی موڈل بنانے والی ویڈیو تھی اس میں ہم کر چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیفلیکشن کی لیمٹ کہ کتنا ڈیفلیکشن میکسیمم جو ہے وہ اللاؤڈ ہے یہ ایٹیف ہمیں نہیں بتاتا ایٹیف صرف کہتا کہ اتنی ڈیفلیکشن آ رہی ہے لیکن ہم کیسے وہ چیک کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اسپین ڈیوائیڈڈ بائی جو بھی اسپین ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں یہ ڈیفلیکشن کی لیمٹ مل جائے گی یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے ڈیفلیکشن کی لیمٹ کیسے چک کرتے ہیں مینیمم پسند جو بھی سٹیل کیسے نکال دیں ون پرسینٹ آف ایری آف میمبر جو بھی میمبر کا ایریا ہے اس کا ون پرسینٹ لیں پور ایکزمپل میمبر کا ایریا جو ہے وہ ہے ون پرسینٹ لینا ہے وہیں ون تھاؤزون ٹھیک ہے تو اس کا ون پرسینٹ کیا ہو گیا ون پرسینٹ اس کا ہو گیا ون تھاؤزون کا ون موٹ ٹین ٹین ہے ہمارا کیا گیا یہ سٹیل کی پرسینٹ جا گئی مینیمم اسٹیل آگیا ہمارا پاس پی میکسیمم اسٹیل کیسے نکال دیں ایری آف میمبر چار پرسینٹ میکسیمم ہیں منیم یون پرسینٹ ہیں پرسنٹیج کو ہم نے اگر شو کرانا ایٹیف سے چیک کرنا ہے تو کیا کریں گے ڈیزائن ڈیزائن میں جا کے کونکیٹ فریم ڈیزائن اور اس میں ہوگا ڈسپلی ڈیزائن انفو اس میں ساری یہ انفو ہمیں شو کر دے گا پرسنٹیج کتنی آ رہی ہے ساری یہ ڈیزائن کرنے کے بعد جب ہمارا موڈل پاس ہو جاتا ہے سارے میمبر گرین ہو جاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہ یہ پنچنگ شیئر ہمارا پاس ٹو وے شیئر اور ون وے شیئر ہوتا ہے پھوٹنگ کی بات سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا چیز ہے تھکنیس کی بات ہوتی ہے پھوٹنگ میں اور اس کے جو ایریا کی کتنے ایریا پہ پھوٹنگ بچھی ہوئی ہے اور کتنی تھک ہے پنچنگ شیئر جو ہوتا ہے وہ ڈپین کرتا ہے تھکنیس پہ ہے اگر پنچنگ میں ہمارا یہ سوال آسکتا ہے پنچنگ میں پھوٹنگ فیل ہو رہی ہے تمہیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کی تھکنیس پھوٹنگ کی بڑھانی ہوگی چھے انچ رکھی ہے تو آٹھ انچ کر دیں دس انچ کر دیں اچھا اور دوسری چیز سیٹلنگ جو ہو جاتی ہے سیٹلنگ پھوٹنگ کی جو ہوتی ہے سیٹلنگ کو ہمیں پریونٹ کرنا ہے سیٹلنگ یعنی پھوٹنگ بیٹ جاتی ہے کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں ایریا کو بڑھا دیں گے پھوٹنگ کے مور پھوٹنگ ایریا لے سیٹلنگ اگر سوال پریشن میں فیل ہوتی ہے یا سوال پریشن میں فیل ہونے کا مطلب سیٹلنگ زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ایریا بڑھانا ہوگا سوال پریشن میں فیل کے لیے ایریا بڑھانا ہوگا اور اگر پنچنگ میں فیرل ہو رہی ہے تو تھکنس بڑھانیوں کی